اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے سوا ہم پر کچھ جھوٹ بناتے تو کیا ہوتا اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں ہوتی نظرات آج میں نے اپنے بیان کے لئے جن آیات کا اندخاب کیا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے سوا ہم پر کچھ اور جھوٹ بناتے تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی اور موت کے بات والی زندگی میں بھی دگنی اصاب کا مزا چکھاتے ہیں ہاتھی نظرات آئے قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیات 73 تا پچھتر پارہ نمبر پدھرہ اور جو چیز ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی ہے قریب تھا کہ لوگ آپ کو اس سے بہکا دیں تاکہ آپ اس کے سوا ہم پر جھوٹ بنائیں اور اس صورت میں وہ آپ کو پکا دوست بنا لیتے اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے یقیناً قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ تھوڑا مائل ہو جاتے اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں اور موت کے بعد دگنی عذاب کا مزا چکھاتے پھر آپ کو ہم پر کوئی مددگار نہ ملتا خاتین حضرات آپ نے سورہ اپنی اسرائیل کی آیات 73 تا پچھتر تا کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو چیز وہی کی ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے قریب تھا کہ لوگ آپ کو اس سے بہکا دیں یعنی قرآن پاک سے بہکا دیں تاکہ آپ اس کے سوا ہم پر جھوٹ بنائیں اور اس صورت میں وہ آپ کو پکا دوست بنا لیتے اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے یقیناً قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں اور موت کے بعد ڈبل عذاب کا مزا چکھاتے ہیں پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا خاتی نظرات آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے سوا کچھ پیش کرنے کی اجازت نہیں تھی خاتی نظرات جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث اور سنت کے بارے میں بات کرتے ہیں ان آیات میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے سوا کچھ اور پیش کرنے کی اجازت نہ تھی خاتی نظرات جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو تفسیر کی آر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہر فرقہ مختلف طریقے سے پیش کرتا ہے اور یہ فرقے ایک دوسرے کی حدیثوں کو نہیں مانتے اس کے لئے میں موٹی سی مثال دینا چاہوں گی کہ طلاق کے مسئلے کو ہی لے لیں بریلوی شیعہ دیوبندی وغیرہ اہل حدیث کے طریقے کو نہیں مانتے حالانکہ اہل حدیث کا جو طریقہ ہے وہ بلکل قرآن پاک کے اہل مطابق ہے مگر وہ اہل حدیث کے طریقے کو نہیں مانتے اور اس طرح اہل حدیث چاہے ان فرقہ پرستوں کو ہزاروں حدیثیں سنائیں یہ ان کو آگے سے اپنے بزرگوں کی دی ہوئی حدیثیں سنا کر ان کی حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں خواتی نظرات یہ ہے فرقہ پرستوں کا اصل چہرہ کہ یہ ایک دوسرے کی حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں صرف اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں جن بزرگوں نے ان کو حدیثیں دی ہوتی ہیں اگر ان کے بزرگ نے وہ بات کی تو پھر تو حدیث ٹھیک ہے نہیں تو پھر وہ حالان کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز دینے کی اجازت ہی نہیں دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح لوگ گو کی کوشش تھی کہ وہ آپ کو وہی سے بہکا دے تاکہ آپ اس کے سوا ہم پر جھوٹ بنائیں خاطر ازاد آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کے سوا سب جھوٹ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے قریب تھا کہ لوگ آپ کو اس سے بہکا دے تاکہ آپ اس کے سوا ہم پر جھوٹ بنائیں آپ نے دیکھا کہ وہی کے علاوہ ہر بات جھوٹ ہے اور اس صورت میں وہ آپ کو پکا دوست پہ ڈالیتے ہیں اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے ہیں یقیناً قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ تھوڑا جھک جاتے ہیں اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی ڈبل عذاب دیتے ہیں اور موت کے بعد بھی ڈبل عذاب دیتے ہیں پھر آپ کو ہم پر کوئی مددگار نہ ملتا خاتی نظرات آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحی کے علاوہ کچھ پیش کرنے کی جاتے نہیں دی مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں نے تفسیر کی آر میں حدیثوں کے ذریعے جو قرآن پاک کو جھٹلایا ہے جو قرآن پاک کو بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں اور ان کو بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مددگار نہیں ملے گا خاتین نظرات یہ قرآن پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے رسول یعنی پیغام پہنچانے والے کا کلام ہے ہم اس کے ذریعے سج اور جھوٹ میں فرق کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انہل کی آیت چونسٹھ میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک اس لئے نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اختلافات قرآن پاک کے ذریعے دور کر دیں اسی لئے اللہ تعالیٰ سورہ الرات کی آیت سنتیس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو حکم بنا کر عربین میں نازل کیا ہے اس علم کو پانے کے بعد اگر آپ نے کسی اور کے خواہشوں کی اطاعت کی تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ کوئی ولی ملے گا نہ کوئی بددگار ملے گا خاتی نظرات آئیں قرآن پاک کھولتے ہیں اور تفسیر کی آڑ میں کس طرح کس طرح قرآن پاک کو جھٹلایا گیا ہے کس کس طرح قرآن پاک کی آیت کو بدلا گیا ہے اس میں بھی غور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بیچا ہے اس قرآن پاک میں سچے دین کو دیکھتے ہیں کہ وہ سچا دین کیا ہے خاتی نظرات اسی بیان میں آپ کو میرا فرقہ چینل ہے اس میں میں نے دین اسلام پر کام کیا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام کیا ہے دین اسلام کا مطلب کیا ہے اور یہ کس طرح مکمل ہے خاتی نظرات آئیں فرقہ واریت کی زنجیرے توڑتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے آخری پیغام آخری کتاب میں غور کرتے ہیں تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے نہ کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو رسول کو جھوٹ لانے والے ہوتے ہیں آمین یا رب العالمین